اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ دیکھئے اس طرح کی یافتہ دور میں دور حاضر میں شراب بنانے کی کچھ ایسے جدید طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں جس میں انسان شراب پیتا ہے لیکن شراب پینے کے باوجود وہ ہوش میں رہتا ہے وہ روز مرہ زندگی کے تمام کام وہ عموم کے معمول کے مطابق کرتا ہے اور اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور وہ ہوش میں بھی رہتا ہے اب اگر کوئی شخص ایسا کہے وہ کہے کہ دیکھیں میرے لیے شراب حرام نہیں ہے اس لیے کہ ایک تو میں شراب کم پیتا اور ایک ایسی شراب پیتا ہوں جس میں نشا تو ہے لیکن وہ شراب اس قدر نشا نہیں دیتی نشا تو ہے لیکن اس میں ایسا نشا ہے کہ میرے ہوش بھی بحال رہتے ہیں میں اپنے اوپر سے تحکم اور قابو میں قائم رہتا ہوں اور ہوش قائم رہتے ہیں حواس قائم رہتے ہیں تحکم نہیں کوتا ہوش قائم رہتا ہے لہٰذا میرے لیے شراب جائز ہونی چاہیے کیونکہ میں نے شراب کی حرمت کی مسلحت کو سمجھ لیا ہے ریزن کیا ہے کہ شراب کی حرمت کی مسلحت یہ ہے کہ انسان کو اس حالت سے بچائے جائے اس کے افیت سے بچائے جائے تو اگر کوئی شراب پینے کے باوجود شراب پی کر بھی اس حالت اور سٹیٹ میں نہیں جاتا تو اس کے لیے شراب جائز ہونی چاہیے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ شریعت متحرہ کے حکم کو مسلحت کی بنیاد پر تبدیل کر رہا ہے اس کے لیے جواب یہ ہے کہ مسلحتوں سے احکام نہیں بدلا کرتے کیونکہ احکام کا مدار مسلحتیں نہیں ہیں احکام کا مدار علتیں ہیں ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی ہر وہ چیز جو بڑی مقدار میں زیادہ مقدار میں انسان کو نشہ دے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں نشہ دے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے تو شراب کیونکہ زیادہ مقدار میں نشہ دیتی ہے تو کم مقدار میں بھی وہ حرام ہوگی اور اگر نشے کے علت پائی جاتی ہو تو شراب حرام ہے اب بات سمجھ گئے اس کو اسی مثال سے سمجھاتا ہوں مزید واضح ہو جائے گی میں ایک ہی مثال دوں گا اس میں آپ سنڈے موننگ کو صبح آپ گاری ڈرائیو کر رہے ہیں برطانیہ میں آپ سوچھ رہے ہیں اتنا رش اور ازدہام نہیں ہے حجوم نہیں ہے ٹرافک نہیں ہے آپ ریڈ لائٹس پر رکھتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں ان ریڈ لائٹس کے اس حکم اور سگنل کی مسلحت کو جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ حفظ نفس کے لیے ہے حفظ المال کے لیے ہے کسی کی گاڑی کا ایکسیدن نہ ہو جائے کسی کی جان بچ جائے تو میں جب دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ازدہام نہیں ہے پیدل چلنے والے لوگ بھی یہاں موجود نہیں زیادہ گاڑیاں بھی نہیں ہیں تو میں اتنی در کیوں انتظار کروں اس سگنل پر وہ کراس کر جاتا ہے اب جب وہ کراس کرتا ہے تو فوراں پولیس والا اس کو پکڑ لیتا ہے پولیس والا کہتے ہیں تو نے کیوں کراس کیا یہ اللیگل ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے اللیگل نہیں ہے بھئی تیرے لیے اللیگل کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ میں اس لیگل رولنگ کی مسلحت اور اس کی وزدم کو سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں وزدم کیا ہے وزدم یہ ہے کہ اس میں حفظ نفس ہے انسان کی لائک کی پرٹیکشن ہے اور مجھے پتا ہے کہ سندے مورننگ کو اتنی ٹرافک نہیں ہے اتنے لوگ نہیں ہیں اور ٹرافک لائٹس پر میں نے دیکھا اتنا رش بھی نہیں ہے گاڑیاں بھی نہیں آ رہے تو میں کیوں انتظار کروں میرے لیے حکم بدلنا چاہیے کیونکہ میں اس حکم کی مسلحت کو سمجھتا ہوں کیا آپ پولیس والا اس کی اس بات کو مان لے گا وہ تسلیم کر لے گا وہ تو چالان کرے گا وہ تو آپ کو ٹکٹ دے گا یا آپ کے لائسنس پر پوائنٹس لگا دے گا وہ کہے گا فائن کرے گا آپ کو آپ اس کے ساتھ زد کریں گے آپ کہیں گے کہ نہیں میں مسلحت کو جانتا ہوں اس بنیاد پر میرے لیے لو بدلنا چاہیے تبدیل ہونا چاہیے آپ کہیں گے نہیں وہ پولیس والا بھی کہے گا لو لو ہے قانون قانون ہے جب تُو نے ٹرافک لائٹس کو دیکھا ریڈ ہیں تو تیرے لیے ہر حال میں رکنا ضروری ہے ہر حال میں تیرے لیے بریک لگانا ضروری ہے رکنا ضروری ہے کیونکہ لوگ کا مدار علتوں پر ہوتا ہے مسلحتوں پر نہیں ہوتا حکمتوں پر نہیں ہوتا جو مسلحت تیری سمجھ میں آئی ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار مسلحتیں ہوں گی جو قانون ساز جو لیجسلیٹرز ہیں جو انہیں قانون بنایا ہے وہ انہیں مسلحتوں کو جانتے ہیں تیرا کام ہے کہ تُو اس علت کو دیکھ اور اس علت پر عمل کر اب اس پر کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کروس کر جاؤں گا اور اگر اس پر کوئی جرم اور کرمینل افنس اس پر لگے تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا بنیاد پر اسلام کے احکام بدلنے پر اس حد تک اسرار کر رہے ہیں کہ شراب جائز ہے بھئی اتنی تو کم از کم جائز ہونی چاہیے جو زیادہ مقدار میں نہ ہو جو نشہ نہ دے جو نشہ دے لیکن انسان کے ہوش بحال رہے اور انسان کو ہوش رہے اور انسان اپنے اوپر سے تحکم کو نہ کھوئے تو وہ کم از کم جائز ہونی چاہیے تو اس کے لئے جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ علت کو دیکھا جائے گا شریط متحرہ کے احکام کا مدار علتیں ہیں حکمتیں نہیں ہیں حکمت ایک تیری سمجھ میں آئی ہے اس طرح کی بشمار مسلحتیں ہیں بشمار حکمتیں ہیں اگر تُو نے ایک حکمت اور مسلحت کی بنیاد پر حکم کو بدل دیا تو ہر شخص پھر اس پر عمل کرے گا ہر شخص ہر حکم کو بدلنے میں خامیاب ہو جائے گا وہ کہے گا کہ میرے لئے دیفنٹ احکام ہیں تو اس لئے جو شخص رائج الوقت قانون یہاں برطانیہ کا قانون توڑنے کیلئے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں پولیس نے کہہ دیا ایک قانون ہے لوہ ہے اس پر میں عمل کروں گا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے کی وجود کیسے کر سکتا ہے بہت بڑی جورت ہے